موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دنی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیج کر ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ان کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان دے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا تعلق عمل و عبادت سے ہو کسی کو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آب تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوال سے پہلے سوالات کی جو لشٹ ہے اس میں سوال سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رسول ڈھالائیت ہے میرا سوال شہ کے محترم سے یہ ہے کہ اسلام میں طلاب کے بعد تین حیث تک مینجننس دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ پوری زندگی کا مینٹننس جرمانے کے طور پر کوڑ کے ذریعے سے لگاتے ہیں اس بارے میں وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں طلاق کے بعد تین ماہ تک جو بیوی ہے اس کا خرچہ سبھالنے کی بات کہی گئی ہے لیکن ہمارے یہاں جب طلاق ہوتی ہے تو جو بیوی ہوتی ہو تو لائف ٹائم جو ہے جب تک وہ دوسری شادی نہیں کر لیتی ہے وہ کوڑ سے خرچہ وصولتی ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہو رہا کہ ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو جب تک دوسری شادی نہیں ہو جاتی اس کی وہ خرچہ وصولتے رہتی ہے بلکہ یہاں تک بھی واقعہ سامنے آئے ہیں کہ دوسری شادی بھی کر لیتی ہے لیکن اس دوسری شادی کو وہ چھوپا کے رکھتی ہے اور دوسرے شہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اور پہلے شہر جو پرانا اس کا شہر ہے اس سے خرچہ وصول لہی ہوتی ہے تو یہ چیز تو درست نہیں ہے بہرحال جو آپ کا یہ سوال ہے کہ اسلام میں تو تین ماہ خرچ دینے کی بات ہے تو یہ چیز بھی علیل اطلاق نہیں ہے دیکھیں اسلام میں تین طلاق دے سکتا ہے کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دے سکتا ہے تو پہلی طلاق اگر دے گا تو اس کے بعد تین ماہ جو عدت ہے نہیں تین حیث وہ تین ماہ کے آس پاس رہے گا تو تین حیث کی جو عدت ہے اس عدت میں وہ اس کو گھر پہ رکھے گا خرچہ دے گا اور اگر بیچ میں رجوع کر لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر عدت کراؤس کر گئی تو تین حیث کے بعد اب وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی اب خرچہ پانی بند وہ اپنے گھر جائے گی اور اگر واپس رہنے لگے تو دوبارہ اگر کبھی طلاق ہوتی ہے تو پھر وہی رول ہوگا کہ تین حیث تک وہ عورت اس کے پاس رہے گی خرچہ ورچہ سب اس کو دینا رہے گا اور اگر رجوع کر لیا تو کوئی بات نہیں اور نہیں رجوع کیا تو تین حیث کے بعد یہ عورت اس کی بیوی نہیں رہ جائے گی اور اپنی گھر جائے گی خرچہ پانی بند ہو جائے گا یہ صرف پہلی اور دوسری طلاق کے وقت یہ رول ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دیتا ہے یعنی ایک بار طلاق دیا رجوع کر لیا یا نکاح جدید کیا دوسری بار طلاق دیا رجوع کر لیا یا نکاح جدید کیا اب اس کے پاس صرف ایک طلاق کا آپشن بچا ہوا ہے اب اس نے یہ آخری آپشن بھی استعمال کر لیا تیسری بار بھی طلاق دے دیا تو اب اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ اب یہ مکمل طور پر اس کے نکاح سے نکل چکی ہے تو اب جو ہے یہاں پہ اس کو کوئی خرچہ اس کو نہیں دینا ہوگا اس نے اگر تین طلاق مکمل لی دیئے تو کیونکہ یہ اس کی بیوی نہیں رہے گی پوری طور سے اس سے الگ ہو چکی ہے تو اسلام میں پہلی دو طلاق جس کو طلاق رجائی کہتے ہیں اس میں جو عدت ہے اس کا خرچہ شہر کے ذمہ رکھا ہے لیکن جو طلاق بھائنہ ہے جس کو مکمل طلاق ہو چکی ہے اس کا کوئی خرچہ شہر کے اوپر نہیں ہے وہ تو اسی وقت اس کی بیوی نہیں رہے گی جب اس کی بیوی نہیں رہے گی تو پھر اس کا کوئی خرچہ اس کے اوپر بلکل نہیں ہے یہ اسلام کا نظام ہے البتہ یہاں دیکھئے ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوتی ہے اس کے کچھ بچے ہوتے ہیں تو ہمارے ہندوستان میں عام طور سے کیا ہوتا ہے یہ عورتیں طلاق لینے کے بعد بچوں کو بھی اپنے سال دیکھے چلے جاتی ہیں تو بچوں کا جو خرچہ ہے وہ تو لائف ٹائم جو ہے شہر کے ذمہ ہے جس کی وہ بچے ہیں جب تک جوان نہیں آتے وہ خرچہ دے گا جوان ہونے کے بعد بھی کوئی مات پڑتی ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہوگا تو بچوں کی جو بات ہے نا جو بچے ہیں دس پندرہ سال ان کو جوان کرنا بڑا کرنا پڑھانا لکھانا یہ سارا خرچہ شہر کا ہوتا ہے تو ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے طلاق بائنہ کی صورت میں بیوی کے خرچے کے ذمہ داری شہر پر نہیں رکھی ہے جو شہر نہیں رہ گیا تو اس کا کوئی یہ مانا نہ لے کہ اگر اس کے کوئی بچے ہیں اس شہر سے تو اس کا بھی خرچہ اس کو نہیں سوالنا ہوگا بچے کا پورا خرچہ اس کو سوالنا ہوگا حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے گود میں ہے اور وہ دودھ پلا رہی اس کو طلاق ہوگی وہ گئی اور دودھ پلا رہی ہے تو اس کا بھی پیسہ وہ وصول کر سکتی ہے اس کا بھی پیسہ وہ لے سکتی ہے تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کہ ہمارے یہاں یہ جو قانون بنا ہے اس میں اس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ہے کہ آدمی طلاق دیتا ہے تو بچوں کو بھی بھگا دیتا ہے عورت کو بھی بھگا دیتا ہے کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں لیکن عورتیں بچوں کو بھی لے کے چلے جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ عورت کیسے پا لے گی ان بچوں کو تو حکومت نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ وہ بندہ اس کو دے تو اگر بچوں کو کوئی دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ بیوی کو دے رہا ہے بچوں کو دے دے گا اور بیوی چونکہ اس کو پال پوس رہی اپنے پاس رکھے ہوئی ہے تو اس کو بھی اس کو دینا پڑے گا تو اگر ایسی کوئی شکل ہے کہ ایک عورت طلاق لینے کے بعد بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے شوہری نے اس کو بھیجا ہے بچوں اس کے ساتھ کیا ہے اب وہ اس کو لکھا پڑا رہی ہے سب دیکھ بھال کر رہی ہے تب تو وہ لے گی خرچہ اس کا حق ہے لینا کیونکہ وہ بچوں کو پال رہی ہے اور اس کے پیچھے محنت کر رہی ہے تو اپنی محنت کا پیسہ اور بچوں کے اوپر جو لاغت آ رہی ہے ان کی پرورش پر اس کا خرچہ یہ لینا اس کا حق ہے یہ کوئی نہیں بند کر سکتا ہے یہ اس کو دینا پڑے گا اور اگر نہیں دینا چاہتا ہے تو بچے اپنے پاس رکھیں اگر نہیں دینا چاہتا ہے تو بچے اپنے پاس رکھیں لیکن اگر کسی شخص نے تلاق دے دیا تیسری تلاق دے دیا یا پہلی دوسری ہی تلاق دیا تھا لیکن وہ عدد ختم ہو چکی رجوع نہیں کیا بلکل الگ ہوئی اور اس کے پاس بچے بھی نہیں ہیں صرف بچے یا تو ہوئے نہیں یا ہوئے تو بچے اپنے پاس ہی رکھ لیا تو بچے اپنے پاس رکھ لیا اس کے بعد تلاق ہوئی اور تلاق ہونے کے بعد یہ عورت اس کے نکاح سے بھی باہر ہو گئی یا تو تلاق رجائی تھی عدد کراس کر گئی یا یہ ہے کہ تیسری تلاق تھی اور پورے طور سے وہ الگ ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں اس کا کوئی خرچہ اس کے اوپر نہیں رہے گا اگر وہ اس کے نکاح سے کلی طور سے نکل چکی ہے یا تو تلاق رجائی میں عدد کراس ہونے کے بعد یا تلاق بائنا میں اگر وہ پورے طور سے الگ ہو چکی ہے تو الگ ہونے کے بعد اس کا کوئی خرچہ اس شوہر کے ذمہ نہیں رہے گا تو یہ اسلام کا نظام ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی عورت یعنی طلاق لینے کے بعد الگ ہونے کے بعد اور اپنے پرانے شہر کے بچوں کو بھی اپنے پاس نہیں رکھے گیا ہے اس کے باوجود بھی وہ خرچہ وصول کر رہی ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے کوٹ نے کہی دیا وہ جو چاہے کرے اپنے طور سے لیکن اسلامی روز سے وہ حرام اور ناجائز ہے وہ اس شہر سے خرچہ نہیں وصول کر سکتی ہے کیونکہ یہ اس کے نکائے میں نہیں رہی یہ الگ ہو چکی ہے اور اس کے بچوں کو بھی نہیں پال لئی ہے اگر اس کے بچوں کو رکھی ہوتی ہے یعنی اپنے بچے جو اس کے تھے اس کو رکھی ہوتی تو بھی خرچہ لے سکتے تھے لیکن بچے نہیں رکھی ہوئی ہیں اب یہ اس سے خرچہ نہیں لے سکتی ہے اور آخر میں ایک بات اور بھی واضح کر دوں اصل میں ایک عورت ایک لڑکی کی پرورش کی مختلف حالات میں پرورش کی اور اس کو خرچ سبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے تو اسلام نے الگ الگ حالات میں اس کے ذمہ داری الگ الگ لوگوں پر رکھی ہے اس چیز کو لوگ اسلام کی پوری تعلیمات میں آ کر نہیں دیکھتے ہیں صرف اس پائنٹ پر دیکھتے ہیں کہ یہ عورتی سے الگ ہوگی اب وہ کہاں جائے گی اگر یہ شوہر نہیں اس کا خرچہ سبھالے گیا تو وہ کیا کرے گی تو دیکھیں اسلام جب یہ کہتا ہے کہ وہ شوہر سے الگ ہو گئی اب بیوی اس کی نہیں رہ گی اور اس کے بچوں کو بھی نہیں رکھے ہوئی ہے تو کوئی خرچہ اس سے نہیں حصول سکتی ہے لیکن وہ کہاں جائے گی تو دیکھیں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ جس کی لڑکی ہے یعنی باپ اگر زندہ ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے اگر وہ نکائے میں نہیں رہ گئی اور اب اس خرچے کی متاجے تو باپ اس کا زندہ ہے اور شوہر نہیں رہ گیا ہے اگر شوہر سے شادی ہو گئی ہے صاحب شوہر ہے تو اب باپ کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی ہے جب تک شادی شدہ ہے صاحب شوہر ہے شوہر کی ذمہ داری ہے لیکن اب شوہر نہیں رہ گیا تو اب واپس باپ کی ذمہ داری ہو جائے گی اور باپ نہیں ہے اس کے بھائی ہیں تو ان کی ذمہ داری ہو گی یا اس کے بیٹے ہیں بڑے بیٹے ہو گئے ہیں کمار ہیں ان کی ذمہ داری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو لاواری چھوڑ دیا جائے گا بلکہ شوہر کا تعلق کٹا تو جو دوسرے اس کے رشتدار ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری آ جائے گی باپ ہے تو اس کی ذمہ داری باپ نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ داری بھائی کی بھی الگ الگ حالات ہیں میں تفصیل میں نہیں آسکتا لیکن الگ الگ حالات ہیں کبھی بھائی کے ذمہ داری ہوگی کبھی بھائی کے ذمہ داری نہیں بھی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہے تو بھی بیت المالکی جو اسلامی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ شوہر ایک بار کسی وندل سے شادی ہوگی اب لائف ٹائم یہ کہنا ہے کہ وہی اس کا ذمہ دار ہوگا یہ غلط بات ہے یہ تو ظلم ہے یہ سرہ سر ظلم ہے کہ ایک عورت کی کسی سے شادی ہوگی اب اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں چلا تو اب یہ کہیں کہ اس کے بعد بھی سارا خرچہ وہ سبھالے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ عورت کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے عورت کتنے سال اس کے پاس رہی ہے کتنے دن اس کے پاس رہی ہے اپنے باپ کے گھر کتنے سال وہ رہی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کتنے سال رہی ہے تو اس کا صرف ایک ہی گھر یعنی شوہر کے پاس رہ رہی تھی لیکن اسلام میں عورت کا یہ مقام تو نہیں ہے کہ شہر نے اس کو نکال دیا تو بے گھر ہوگی اسلام میں تو باپ کی پروپرٹی میں اس کا حصہ ہے تو اگر شہر کے گھر اس کا انور ہو گیا وہاں سے نکل گیا تو باپ کی جو اصل پروپرٹی ہے وہاں پہ اس کا حصہ ہے وہاں پہ اس کا شیئر ہے باپ کی ذمہ داری ہے بھائیوں کی ذمہ داری ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اب ہم نے عورت کو ان سب سے الگ کر دیا ہے یعنی شادی ہو گئی تو باپ ذمہ دار بھائی ذمہ دار نہیں گھر چھوڑا دیا گراست میں حصہ چھن لیا کچھ نہیں دیا اس کو تو اب لے دیکھے ایک شوہر ہی بچا ہے تو اب شوہر سے علاق ہوگی تو کہاں جائے گی یہ مسئلہ ہوتا تو اگر ہم اسلام کی پوری تعلیمات کو نافذ کریں اور اسلام کی پورے حکامات کو نافذ کریں تب کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا لیکن اگر ہم ایک عورت کو اس کے باپ سے کٹ دیے گراست کے حصے محروم کر دیے اور پھر شوہر نے طلاق دے دیا یقینا ایک بہت بڑی آزمائش اس عورت کے لئے کہاں جائے گی وہ کیا کرے گی تو اگر ہم اسلام کے سارے حکامات کو نظرانداز کر دیں گے تو یہ سوال پیدا ہوگا اور ایک عورت کے لئے مشکل ہوگی تو اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو صرف اس نقطے پر آپ نہیں گوھر کر سکتے کہ شوہر نے طلاق دے دیا تو اب وہ اس سے خرچہ حصل کرنے کا حق نہیں رکھتی بے شک وہ حق نہیں رکھتی اگر پوری طرح سے طلاق ہو چکی تو حق نہیں رکھتی لیکن یہ جاننے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو جاننا ہوگا کہ اس عورت کا اپنے باپ کی پروپٹی میں حصہ ہے اس کے جائداد میں حصہ ہے باپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ رکھیں گے سماج کے سامنے تب جا کے مسئلہ ہوگا صرف ایک پوائنٹ لے کے بیٹھ جائیں گے تو کسی نہ کسی پر ظلم ہو جائے گا خود اس عورت ظلم کے شکار ہو جائے گی اس لئے اسلام کی جو پوری تعلیمات ہے عورت نے اسلام کے لئے جو پورا پیکج دیا ہے پورا پیکج اس کو دیجئے تب جا کے وہ سکھی ہوگی تب جا کے اس کی تکلیف ختم ہوگی لیکن یہ سب آپ حلال طریقے سے اس کو نہیں دیں گے ظاہر ہے کہ وہ دوسرے راستوں کی طرف وہ بڑھے گی تو ایک عورت کو شاور نے چھوڑ دیا اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو کوٹ کچری جا کے وہ غلط طریقے سے جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گی کیونکہ ہم نے اس کو اس حال کو پہنچایا ہے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک عورت کے جہاں جہاں حقوق بنتے ہیں ان تمام حقوق کو اسے دلائیں اور جن لوگوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ذمہ داریاں ان کو یاد دلائیں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے جائیں گے کا مسئلہ ہوگا امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوگئے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میں اجین سے محسن میرا سوال یہ ہے کہ میرے انکل ٹیلر ہے ان کے پاس کٹنگ کے لئے جو کپڑا آتا ہے اس میں کچھ کپڑا زیادہ رہتا ہے اب وہ بچتا ہے اور کپڑا دینے والا اس کا مطالبہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوا کپڑا خود استعمال کر سکتے جواب دینے کی مہربانی کرے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ محسن بھائی ہیں کہ ان کے والی صاحب ٹیلر ہیں ان کے پاس کپڑا آتا ہے کٹنگ کے لئے اور کپڑا کبھی کبھی بچ جاتا ہے تو دینے والا اس کا مطالبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں اگر دینے والے کو یہ پتہ ہے کہ کپڑا اتنا بچے گا اور وہ اس پر راضی ہے کہ وہ ہمیں اتنا چاہیے کٹ کے کٹنگ کر کے باقی جو بچ جاتا ہے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے وہ تم رکھ لو تو اگر وہ اس چیز سے واقف ہے اس کو جانتا ہے اور جانتی ہوئی بھی وہ آپ کے لئے چھوڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو رکھی استعمال کیجئے لیکن اگر آپ اس کے سامنے غلط بیانی کر رہے ہیں اس کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کپڑے کے لئے اتنے میٹر کپڑے کی ضرورت ہے اتنی کٹنگ کے لئے اتنی کی ضرورت ہے آپ زیادہ اس سے مگا رہے ہیں اور کچھ بچا کے رکھ لے رہے ہیں تو یہ خیانت ہو جائے گی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو فرق سمجھیں آپ اگر سامنے والے کو پتا ہے کہ کچھ کپڑا بچے گا وہ غلطی سے زیادہ لارہا ہے یا ادھر ادھر سے کچھ تھوڑا بہت بچ رہا ہے اور وہ اس کو مان رہا ہے کہ چل بھئی تو رکھ لیں ہم کو نہیں چاہیے تو آپ رکھئے لیکن اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنا کپڑا لارہوں پورا کٹنگ میں آ جا رہا ہے اور اس کی لاعلمی میں آپ اس پر قبضہ کر رہے ہیں الگ کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہے اس کی جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم حضرت خیریت ہیں حضرت مرا سوال تھا ایک آدمی نے ایک بچے کو گود لیا اور کچھ دن اپنی بیوی کا دودھ بھی پلوایا اس کو اور وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی شادی وغیرہ کر دیتا ہے اور اس کی سگی بیٹیاں بھی ہیں تین اس آدمی کی جس نے یہ بچہ گود لیا تھا تو پورا مالوظر اس بچے کے نام لکھ دیتا ہے وہ آدمی نا تو اس کا انتقال ہو گیا وہ مالوظر پورا لکھ کے کہ پوری جہزاد میں اس بچے کے نام جو گود لیا ہوا تھا اس کے نام لکھ چلا جاتا ہے وہ اب اس کی جو سگی لڑکیاں ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مالوظر ہمارا ہے تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے تم تو گود لیا تھے تو اس کا کچھ خلاصہ بتا دیجئے بندہ بار بار فون کر رہا ہے یہ بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک بچے کو گود لیا اور اس کی بیوی نے اس کو دودھ بھی پلایا اور اس کے اور بیٹیاں ہیں یعنی اس عورت سے اس کی بیٹیاں ہیں جو اس کا اپنا خون ہے جبکہ یہ بچہ گود لیا ہوا ہے تو یہ شخص کرتا کیا ہے اپنی پوری جہداد اس بچے کے نام لکھ دیتا ہے بعد میں مر جاتا ہے اب وہ بچہ پوری جہداد لے لیتا ہے اور یہ بیٹیاں کہتے ہیں کہ نہیں تم تو گود لیے ہوئے تھے تمہارا حق نہیں ہے جہداد ہم کو دو تو اس مسئلہ میں کیا کریں تو دیکھیں اس شخص نے جہداد اس بچے کے نام لکھی ہے اس کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ کسی قانونی دشواری سے بچنے کے لیے برائے نام ایسے ہی اس کے نام کر دیا ہے ملکیت اس کو نہیں دی ہے بس پروپرٹی کی حفاظت کے لیے اس کے نام کر دیا ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ والدہ کے نام بیٹے کے نام کسی کے نام لکھ دیتے ہیں لیکن مقصد ان کو دینا نہیں ہوتا ہے حیوہ کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس جہداد کی حفاظت کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اگر اس طور پر اس شخص نے یہ جہداد دی تھی اس گود لیے ہوئے بچے کو تو یہ اس کا نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کی بیٹیوں کا ہوگا کیونکہ یہ اس کا ترکہ مانا جائے گا بلکہ اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا جو گود لیا ہوا بچہ ہے اس کا کوئی بھی شیئر نہیں ہوگا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کا وارث ہے ہی نہیں وہ اس کا بیٹا نہیں ہے گرچہ اس کی بیوی کا دودھ پیا ہو لیکن پھر بھی بیوی کا دودھ پینے سے بھی اس کا بیٹا نہیں ہو جائے گا اور ویراست میں یہ دودھ کے رشتے سے جو آتے ہیں ان کا لنک نہیں ہوتا ویراست میں جیسے ایک عورت ہے اس کا ایک اپنا بیٹا ہے اور کسی کو اس نے دودھ پلایا ہے تو جس کو دودھ پلایا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی زیادہ میں حصہ نہیں لے گا سمجھ رہے ہیں تو دودھ پلانے سے جائداد میں حصہ نہیں بنتا ہے تو اگر اس شخص نے ایسے ہی اس کے نام کر دیا تھا جائداد کی حفاظت کے لیے تو اس لڑکے کا کوئی حصہ نہیں ہے قطعن کوئی حصہ نہیں ہے نہ آدمی کی پروپرٹی بلکہ عورت مر جائے تو اس کی پروپرٹی میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ ایک شکل ہو سکتی ہے اور یہ جو لڑکیاں ہیں ان کا حصہ ہے کیونکہ یہ اس کا اپنا خون ہے بیٹیاں ہیں لیکن ایک دوسری شکل ہی ہو سکتی ہے کہ اس نے لکھ دیا حبا کر دیا دے دیا اس کے نامی کر دیا دے دیا جسے ہماری ہاں رواج یہی ہے بہت سارے لوگ جیتے جی اپنے بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہتے ہیں حتیٰ کہ کسی کو گودھ لے لیتے ہیں تو اس کو بھی اپنے اصلی بیٹی کی طرح سے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کرتے ہیں دیکھیں اسلام میں اس طرح سے کسی شخص کو گودھ لے کے اپنا بیٹا بنا دینا اپنا نام دینا اسلام اس کی کوئی گنجاش نہیں ہے اسلام اس بات کو بہت بڑی نیکی بتاتا ہے کہ آپ کسی کی پرورش کریں کسی عتیم کی کفالت کریں یہ بہت سواب کا کام ہے کہ آپ اس کی پرورش کریں اس کو پڑھائے لگھائے دیکھ بال کریں بہت سواب کا کام ہے لیکن آپ اپنا نام نہیں دے سکتے اس کو اس کا ریال باپ جو ہے وہی اس کا باپ رہے گا اس کے جو ماں ہے وہی اس کی ماں رہے گی آپ اس کی باپ نہیں بن سکتے ہیں ہاں آپ اس کو پالیئے پوسیئے بڑا کیئے سب کچھ کیجئے آپ جتنا چاہیں اس کو پیسہ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نام نہیں دے سکتے آپ اس کے باپ کی جگہ نہیں لے سکتے اس کا جو اصل باپ ہے وہی اس کا باپ رہے گا آپ اس کے باپ نہیں بن سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ کسی کو گود لیا اور اس کے باپ بن گئے اب باپ بننے کے بعد اس کا جو اصلی بیٹوں کا حق ہوتا وہی ان کو دے دیا تو چونکہ ہمارے ہاں جو اصلی بیٹے ہوتے ہیں سمجھائیے جاتا ہے رواج یہی ہے عام طور سے کہ ساری زیادہ دو ہی لیتے ہیں بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے تو چونکہ گود لیا ہوا بچہ ہے اور یہ اصلی بیٹے کے جگہ پر آ جاتا ہے تو اس کو ہی ساری زیادہ دے دیتا ہے تو اگر اس طرح سے دیا ہے اس نے تو غلط کیا ہے اپنی زندگی میں دیا اب ہی حبہ کر دیا تو کیا کر سکتے ہیں اس کو لیکن یہ غلط کیا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی اپنی اولاد موجود تھی زندگی میں اگر اس کو دینا تھا تو اولاد کو محروم کر کے ان کو کچھ نہ دے کے اور کسی کو پورا اس کو دے دیا بیٹے کو دے دیا جو کی مو بولا بیٹا ہے ریال بیٹا بھی نہیں ہے تو سب کچھ اسی کو دے دینا یہ غلط ہے بیٹیوں کو محروم کر کے اپنی اصل اولاد کو محروم کر کے پوری جائداد اٹھا کے کسی اور کو دے دینا یہ درست نہیں ہے یہ دوسرے کو اس نے نقصان پہنچا ہے اور شاید اس کے ذہن میں کیا تھا پتہ نہیں معلوم نہیں آپ نے کوئی تفصیل نہیں دیئے کہ اس نے اس بچے کے نام کیا تھا اس کو دیا تھا تو اس کو وسیعت بھی کیا تھا کہ نہیں کہ اپنی لڑکیوں کو بھی دے دینا تو پتہ نہیں اس نے کیا لیکن اگر اس نے ایسا کیا اس نے اور اس شخص نے اپنے بیٹے کو یعنی موبولے بیٹے کو جو ساری جائداد دے دیا تو اس وقت اس کے ذہن میں کیا چلا تھا اللہ عالم پتہ نہیں اس کو کچھ وسیعت کیا تھا کی نہیں کیونکہ آپ نے کوئی تفصیل نہیں دیئے کہ اس کو کہا تھا کی نہیں کہا تھا کہ تم ان بیٹیوں کو بھی دے دینا تو پتہ نہیں کیا کہہ کے اس کو دے دیا تو بہرحال اگر ایسے ہی پورا دے دیا ہے اس کے حوالے کر دیا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں حیبہ کر دیا دے دیا اس نے غلط کیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا اور اگر اس کو لوگ سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اگر وہ تیار ہوتا ہے کچھ دینے کے لئے لڑکیوں کو دے دے تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو کسی اور نے اس کو حدیہ کر دیا ہے اس کا تو ہو گیا کبزہ یعنی اس سے چھین تو نہیں سکتے ہیں زبردستی ایسا کوئی خانون نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا بھی نہیں ہے اگر بیٹا بھی ہوتا تو چلو کسی حد تک ایسی کوئی بات ہو سکتی تھی کہ بیٹا ہے سب میں انصاف کرنا چاہئے تھا سب کو برابر دینا چاہئے تھا بیٹے بیٹیوں کو ایسا نہیں کیا اس نے کوئی دباؤ ڈالتے ہیں لیکن وہ تو بیٹا بھی نہیں ہے ایک باہر کا شخص ہے وہ پورا دے دیا حیبہ کر دیا اس کے نام لکھ دیا اس کو دے ڈالا پورا اب بچے کو محروم کر دیا تو یہ غلط تھا یا کیلئے ایسا نہیں ہونا چاہتا لیکن آپ اس کو ریکاور نہیں کر سکتے اس کو دے دیا اس کا قبضہ ہو گیا یا اس کا ہو گیا آپ اس سے چھین نہیں سکتے ہیں ہاں وہ دے دے اپنی مرجی سے تو بہت اچھی بات ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کیس میں اس شخص نے غلط کیا ہے جو بچیوں کا باپ اس نے غلط کیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی پوری جائداد ایک ایسے شخص کو دے دیا جو اس کا بیٹا بھی نہیں ہے جو اس کا خون بھی نہیں ہے جو اس کی اولاد نہیں ہے یہ کیا کر سکتا تھا یہ کچھ حصہ دے سکتا تھا چلو پالپوس کے بڑا کیا چلو کچھ دیتا دے سکتا تھا یا وسیعت کر دیتا کہ میرے مرنے کے بعد میری جادات کا اتنا حصہ اس کو مل جائے تو یہ جو صحیح طریقے ہیں جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو کرنا چاہیے تھا لیکن ہمارے یہاں دیکھئے مسئلہ یہ ہے مسئیبت یہ ہے کہ ویراست کے مسئلے کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے ویراست اور جنازے کا یہ دو مسئلہ ایسا ہے کہ جب سر پہ پڑتا ہے تب جا کے آدمی کو ہوش آتا ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وقت سے پہلے کوئی نہیں سیکھتا جبکہ یہ دونوں مسئلے جو مرنے کے بعد پیش آتے ہیں آدمی کو مرنے سے پہلے سیکھ لینا چاہیے ہر شخص کو اب ہمارے یہاں مالیجیہ کا کسی فیملی میں کسی باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اب بچے نہ تو اس کو نہلانا جانتے ہیں نہ ویراست باٹنا جانتے ہیں اور دونوں میں گربلی کرتے ہیں نہلانے کے لیے کسی کو بلالائیں گے ویراست باٹنے کی یا تو ویراست اپنی مرمانی باٹیں گے یا کسی ایسے شخص کو بلالائیں گے جو عالم بھی نہیں ہے جو کوئی گاؤں کا کوئی مکھیہ ہے صحیح ہے کہ اس نے اگر دے دیا ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے بہت زیادہ کر سکتے اس سے گزارش کر سکتے لیکن ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے اور ایک ایسے شخص کو ایسے لڑکی کو جو اس کا بیٹا نے اس کو ساری زیادہ دے دینا ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا امیلے کے باتیں آپ کے لیے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں اللہ سوال دیکھتے ہیں ڈال دیں گے کہ دینے کے لیے پھر بھی ہم اپنے حصے میں جو بھی ملے گا ہمیں ہم اپنے حصے میں بہن کو دینا چاہتے ہیں تو ایک بہن کو ہم کتنا دیں گے اور ہم کو کتنا ملے گا جزاک اللہ خیر یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا ویراسہ سے متعلق سوال ہے ان کا سوال سب سے پہلے سنیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے والی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور والی صاحب کے پیچھے ان کی بیوی یہ کہتے ہیں ان کی والدہ بہایات ہیں یعنی والی صاحب کی بیوی بیوی بہایات ہیں اور چار بیٹے ہیں یہ سب چار بھائی ہیں یعنی چار بیٹے ہیں اور ایک بہن ہے تو تین طرح کے لوگ ہیں تین طرح کے وارسین ہیں ایک بیوی ہے یعنی والی صاحب کے افات کے بعد بیوی ہے چار بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہیں یعنی یہ چار آپس میں ایک بھائی ہیں اور ایک بہن ہے آپس میں اور مرنے والے کے یعنی مہارس کے چار بیٹے اور ایک بیٹی اور ایک بیوی ہے اور یہ لوگ آپس میں بھائی بہن ہے اور وہ جو بیوی ہے مہارس کی وہ ان کی ماں ہے تو کیسے تقسیم ہوگا انہوں نے ترقہ بھی بتا دیا ہے ساٹھ ہزار کیش اور ساٹھ لاکھ یعنی تفریبا ساٹھ لاکھ مالیت کا گھر وغیرہ ہے تو کل اگر ہم ملاتے ہیں تو ساٹھ لاکھ ساٹھ ہزار ترقہ ہے یعنی ساٹھ لاکھ ساٹھ ہزار ترقہ ہے یہ بٹنا ہے مرنے والی کی بیوی میں چار بیٹوں میں اور ایک بیٹی میں یہ کیسے پٹے گا تو دیکھئے میں دو طرح سے آپ کو جواب دیتا ہوں ایک تو آپ کو رول بتا دیتا ہوں اصول اور آپ خود کائلکولیشن کر سکتے ہیں اور دوسرا میں خود کائلکولیشن کر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سال سے پہلے میں آپ کو رول بتا دوں تو دیکھئے یہ جو بھی ایماؤنٹ ہے ساٹھ لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ ہصوں میں تو آٹھ ہصوں میں جب تقسیم کریں گے سا سا پہلے تو جو آٹھ ہمہ حصہ ہے وہ جائے گا آپ کی والدہ کو یعنی مرنے والی کی بی بی کو آٹھ ہمہ ان کو دے دیں گے بچے گا ساتھ تو جو ساتھ بچے گا اس ساتھ کو واپس سے نو حصے میں ڈیوائیڈ کر دیجئے تو جب نو حصے میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک حصہ بیٹی کو یعنی اپنی بہن کو دے دیجئے اور دو دو حصہ ہر بھائی لے لے گا تو اس طرح سے اس رول اور اس اصول کے حساب سے آپ بات لیجئے پھر سے دو راتوں کہ کل جائے داد کے آٹھ حصے کیجئے ایک حصہ مرنے والی کی بی بی کو یعنی آپ لوگ اپنی والدہ کو دے دیں بچے گا ساتھ اس ساتھ کو پھر مکس کر کے نو حصہ بنا لیں نو میں سے ایک بیٹی کو یعنی آپ لوگ کی بہن کو اور جو ہے دو دو حصہ یعنی پھر جو آٹھ بچے گا وہ دو دو حصہ وہ ہر بیٹا لے لے گا یعنی آپ کے جو بھائی لوگ ہیں چاروں وہ دو دو حصہ لے لیں گے تو اس طرح سے سب کو بڑھ جائے گا لیکن آپ نے کہا ہے کہ بھائیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ بہنوں کو دیں گے یا نہیں دیں گے میں اکیلا دینا چاہوں تو کیسے دوں گا تو دیکھیں بہنوں کے ساتھ ساتھ ایک اور وارث کو آپ بھول رہے ہیں اور وہ ہے آپ کی ماں یعنی مرنے والی کی بیوی آپ سرے بہنوں کی فکر کیوں کر رہے ہیں آپ کی والدہ بھی بہایات ہے ان کو بھی دینا ہوگا کیونکہ آپ نے خود کہا بہایات ہیں تو بہایات ہے تو ان کو بھی دینا ہے ان کا بھی حصہ ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی لوگ اگر آپ کی بہن کو اور آپ کی والدہ کو حصہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کو کتنا دینا ہوگا تو دیکھیں ابھی جو میں نے رول بتایا اس رول کے حساب سے آپ کی بہن کا جتنا ہصہ آرہا ہے اس کا چوتھائی آپ دے دیں گے آپ لوگ چار بھائی ہیں تو بہن کو اگر نہیں دیا گیا چارون نے لے لیا تو آپ کے حصے میں چوتھائی آئے گا بہن تو چوتھائی آپ بہن کو دے دیں گے اور ماں یعنی مرنے والی کی بیوی آپ لوگ کی ماں کے حصے جو اس رول سے آئے گا اس کا چوتھائی آپ دے دیں گے تو یہ تو میں نے آپ کو پہلا جواب دیا ہے رول دے دیا ہے ایک اصول دے دیا ہے آپ خود کلکولیشن کر سکتی ہیں دوسرا جواب میں آپ کے سامنے دیتا ہوں یہ جو ایماؤنٹ آپ نے بتایا ہے جو ترقی کی رقم آپ نے بتائی ہے اسی حساب سے کلکولیشن کر کے باٹ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ نے کہا ہے ساٹھ لاکھ ساٹھ ہزار اتنے پیسے ہیں تو اتنے کا آٹھمہ یعنی آٹھمہ حصہ اس کو نکالیں گے اس کو آٹھ سے تقسیم کریں گے تو یہ آپ کی والدہ مرنے والی کی بیوی کا حصہ ہوگا اور کتنا آئے گا یہ آئے گا سات لاکھ پچھپن ہزار پانچ سو ٹھیک ہے تو یہ جو پورا ترقہ ہے ساٹھ لاکھ ساٹھ ہزار اس کو آٹھ سے تقسیم کریں گے تو آئے گا سات لاکھ پچھپن ہزار پانچ سو تو یہ آپ لوگوں کی والدہ کا حصہ ہو گیا یعنی مرنے والی کی بیوی کا اور جو آپ کی بہن ہے ایک ہی بہن ہے اس کے حصے میں جو آئے گا وہ ہے پانچ لاکھ نواسی ہزار ایک سو چھانچھٹ آپ کی بہن کا حصہ کتنا ہوگا پانچ لاکھ نواسی ہزار ایک سو چھانچھٹ یہ آپ کی بہن کا حصہ ہوگا اور آپ لوگوں میں سے ہر ایک کا یعنی بیٹوں میں سے ہر ایک کا جو آپس میں آپ لوگ بھائی ہیں ان میں سے ہر ایک کا حصہ کتنا ہوگا گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار تین سو تیتیس ہر بیٹا کتنا لے گا گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار تین سو تیتیس تو یہ صحیح کلکولیشن ہوگی جو ترقہ آپ نے بتایا ہے اس حساب سے یہ حصہ ہوگا بیوی کا یعنی اپنیوں کی ماں کا اور بیٹی کا یعنی اپنیوں کی بہن کا اور چاروں بھائیوں کا یہ حصہ ہوگا اب یہاں بیوی ہم دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے کہا کہ باقی بھائیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ دیں گے کی نہیں دیں گے اگر صرف آپ دینا چاہتے ہیں تو کتنا دیں گے تو آپ نے صرف بہن کی بات کہی لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ کی والدہ بھی زندہ ہے تو ان کو بھی دینا پڑے گا تو اگر آپ کے باقی تین بھائی نہیں دے رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف آپ دے دیں تو چونکہ چار لوگ ہیں یعنی ان دونوں کا حصہ چاروں نے مل کے لیا ہے تو آپ کے ذمہ چوتھائی ہے یعنی آپ کو چوتھائی دینا پڑے گا ماں کے حصے میں جو رقم آ رہی تھی یعنی ماں کے حصے میں کتنی رقم آ رہی تھی آپ لوگ کی ماں کے حصے میں سات لاکھ پچپن ہزار پانچ سو اس کا چوتھائی آپ کو دینا پڑے گا اور اس کا چوتھائی ہوگا ایک لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو پچھاتر اتنی رقم آپ کو اپنی والدہ کو دینی ہوگی اور اگر آپ کی بہنوں کو بھی کوئی نہیں دیتا ہے اور آپ اکیلے دینا چاہتے ہیں تو آپ کی بہن کا جو حصہ بنتا ہے ریال حصہ بنتا ہے وہ ہے پانچ لاکھ نوازی ہزار ایک سو چھانچ ہے اگر صرف آپ دینا چاہتے ہیں اور آپ چاروں میں بڑھ گیا ہے اور ماں کو اور آپ کی بہن کو نہیں دیا گیا ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا چوتھائی آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس کا چوتھائی یعنی بہن کے حصے کا جو چوتھائی ہوگا ہوگا ایک لاکھ سہتالیس ہزار دو سو اکیانگے ایک لاکھ سہتالیس ہزار دو سو اکیانگے یہ آپ کو دینا ہوگا اپنی بہن کو اور یہی اتنی ہی مقدار میں ہر بھائی کو ریٹن کرنا ہوگا اگر نہیں دیا ہے تو برحال آپ کوشش کریں کہ اس کی نوبت نہ آئے آپ کے والی صاحب کا اگر انتقال ہو چکا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جتنا جلد ہو سکے سب کا حصہ لگا کے دے ڈالیں آپ لوگ اپنا حصہ بھی لیں اپنی بہن کا حصہ بھی لگائیں اپنی والدہ کا حصہ بھی لگائیں کیونکہ وہ بھی باہیات زندہ ہے اور سب کو دے ڈالیں جس کا جو حصہ ہے سب کو دے ڈالیں والدہ کی حصہ میں جو آئے گا تو والدہ کی افات کے بعد ان کی اولاد میں جو جو اس وقت زندہ رہ گا کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں کون زندہ رہ گیا ہو سکتا ہے والدہ سے پہلے کوئی اور چلا جائے اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ آپ لوگوں کو لمبی عمر دے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور فوت ہو جائے تو والدہ کی حصہ میں جو آئے گا والدہ کی افات کے بعد ان کی اولاد میں جو لوگ رہیں گے ان کو ملے گا لیکن فیل وقت آپ کو اس طرح سے باتنا ہوگا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آب تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوال آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ظاہر ہے میں کشمیر سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری یہاں کسان بائیوں کو ایوریکلٹر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سب سٹی دی جاتی ہے جس میں پہلے کسی چیز کی پوری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے پھر اس میں سے آدھا واپس لے دیا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یہ کشمیر سے ایک صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ سب سٹی دی جاتی ہے یعنی پہلے سے قیمت زیادہ لے لے آتی ہے بعد میں واپس کیا جاتا ہے کیا جائز ہے تو دیکھیں جائز ناجائز کا مسئلہ یہاں پہ کہاں سے ہے یہ اگر حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے تو آپ اس میں مجبور ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ گیس پہ جو سب سٹی ملتی ہے تو پہلے سے وہ ایک رقم لے لیتا ہے اور بعد میں آپ کے بینگ میں کچھ ریٹن آ جاتا ہے تو یہ تو آپ کا حق ہے یہ شاید اس لیے ہے کہ کچھ لوگ بلیک میل کرتے ہیں اور جو ہے غلط طریقے سے اس کا کاروبار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے چونکہ آپ کا ریجسٹر ہے آپ کا نام اور آپ کو مل لہا ہے تو کچھ اضافی رقم آپ سے لے لیتے ہیں اور بعد میں وہ آپ کو ریٹن کر دیتے ہیں تو یہ تو آپ کا حق ہے اور اگر کسی جو ہے غلط طریقے سے بچاؤ کے لیے حکومت نے ایسا کوئی نظام بنایا ہے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی غلط بات ہے بہرہر ان کا مسئلہ ہے غلط صحیح کیا ہے ان کا مسئلہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ اس کی فکر کیجئے تو اگر آپ نے کچھ ادا کیا ہے آپ کو ریٹن مللا تو آپ اس کو رکھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کا حق ہے باقی یہ سبسٹی کا جو سسٹم ہے جو حکومت نے جو نکالا ہے یہ اس کا معاملہ ہے وہ صحیح غلط اس سے کوئی لینا دنے نہیں یہ آپ کا جو مسئلہ ہے کہ آپ جو پی کر رہے ہیں بروقت اور بعد میں جو آپ کو ریٹن آرہا آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کا حق ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد صادق صدیح کی پورنے سے بول رہا ہوں سیر میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں ڈیزائننگ کا کام ہے تو اس میں تصویر یعنی کی پرندوں کا بھی کام کرنا رہتا ہے پرندے کے ڈیزائننگ ورک رہتا ہے تو سیٹ تو اس کو ڈرائنگ کر دیتا ہے باقی اس کے پر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو اس پر کام کرنا کیسا ہے برائے میرے بانی یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ صادق بھائی ہیں پورنے سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کپڑوں پر کچھ ڈیزائنگ اگرہ بناتے ہیں اس میں شاید جانداروں کی تصویر ان کو بنانی پڑتی ہے تو اس کو لے کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ درست ہے کی نہیں دیکھیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آدمی کو کوئی بھی کاروبار چننے سے پہلے مسلمان ہے تو اس کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کاروبار حلال ہی کی نہیں ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا فقالا اور کہا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو اس طرح کی تصویریں بناتا ہوں تو روایت کے الفاظ سے لگ رہا ہے کہ اس کا بھی یہ کاروبار تھا یہ پیشہ تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تصویریں بناتا ہوں تو مجھے آپ فتوہ دے دیجئے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان سے ایک شخص جو تصویروں کا کاروبار کر رہا تصویریں بنا رہا ہے وہ فتوہ لینے کے لئے پہنچا کہ آپ مجھے فتوہ دیں میرا یہ کاروبار ہے میں کیا کروں فَقَالَ لَهُ اُدْنُ مِنِّي تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تھوڑا اور قریب آؤ فَدَنَا مِنْهُ وہ اور قریب آیا ثُمَا قَالَ اُدْنُ مِنِّي کہا اور قریب آؤ فَدَنَا تو وہ اور قریب آیا حتیٰ وَزَا يَدَهُ اللہ را سے یہاں تک کہ انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا قَالَ اور کہا اُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِئِتُمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَالَ دیکھو میں تمہیں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو میں نے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یعنی تم فتوہ پوچھنے آئے ہو میں تمہیں حدیث کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں کہا سمئیتو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ نے کہا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا کہا کہ کہ اس میں جتنی بھی تصویریں بنائی ہوں گی ہر تصویر کی جگہ پہ وہ چیز وہاں پہ موجود ہو جائے گی یعنی ایک جان ایک چیز وہاں پہ جہنم میں اس کے ساتھ آ جائے گی جس کو اس نے بنایا ہوگا فَتُعَذِبُهُ فِي جَهَنَّمَا اور وہی جہنم میں اس کو عذاب دے گی یعنی جو تصویریں یہ بنا رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا اور یہی تصویریں انہی کے ذریعے اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ تم یہ کاروبار چھوڑ دوں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو وَقَالُهُ رَقَا اِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَائِلًا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے اس طرح کا کاروبار کرنا ہی ہے فَسْنَ اِشْشَجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَغُو تو تم درختوں کے اور ایسی چیزوں کی تصویریں بناو جس میں جان نہیں ہوتی ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایسا کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے جس میں جاندار کی تصویر بنانی ہوتی ہے اگر غیر جاندار کی تصویر ہے تو وہ چل جائے گا لیکن جاندار کی تصویر بنانی ہو تو نہیں چلے گا کیونکہ ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے امید ایک آپ کو جواب ملیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں ایک سوال اس میں آ رہا ہے جیسے کہ تھنڈی کے ٹائم پر ہم لوگو تھنڈی پر ٹوپیاں لگاتے ہیں تھنڈی والی تو وہ متھے تک آ جاتی ہے تو نماز کی حالت میں جب سزدہ کرتے ہیں تو کیا متھے کا کھلا ہونا جروری ہے اس کے بارے بتائیں کیونکہ ٹوپی جب لگاتے ہیں تو متھہ شپا رہتا ہے تو متھے کے اوپر سے ٹوپی کو ہٹانا جروری ہے یا اسی کے اوپر نماز پڑھ لی جائے اس کے بارے بتائیں جزاک اللہ خیر بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ تھنڈی میں ہم تو ٹوپی لگاتے ہیں یہ پورا جو ماتھا ہے پیشانی ہے سب یہ پیک ہوتا ہے بند ہوتا ہے ایسے ہم سزدہ کرتے ہیں تو بیچ میں تو یہ کپڑا حائل ہے تو سزدہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو دیکھیں سزدہ ہو جائے گا کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ یہ ٹوپی ہٹا کے اور یہ ماتھا آپ کھلا رکھیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک حدیث دیکھیں آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث انبر چار سو بانوے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہو رآہ عبداللہ ابن الحارس یو صلی و رأسہ معقوس ورائی کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے بالوں کو ایسے پیچھے باندھ رکھا تھا دیکھیں صحابیقرام ایسے بہت سارے صحابیقرام بڑے بڑے بال لگتے تھے تو باز بالوں کی چوٹے بھی باندھ لیتے تھے تو انہوں نے بالوں کو پیچھے باندھ رکھا تھا تو نماز پڑھ رہے تھے بالوں کو باندھ رکھا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑھی کہ تو نماز پڑھا رہا ہے اور پیشے باندھ رکھا ہے فَقَامَ فَجَحْلَ يَحُلُّهُ تو وہ نماز پڑھی رہے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آیا اور پیشے اس کو کھول دیا نماز ہی کی حالت میں اس کو کھول دیا فَلَمْ مَنْ سَرَ فَأَقْبَلَ إِلَ بْنِ عباس یہ تو نماز اپنی کانٹینو رکھے لیکن جیسے سلام فیرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور فَقَالَكَ مَا لَقَا وَرَاسِ کہا بھئی تم میرے سر میں کیا کر رہتے ہیں میں نماز پڑھ لاتا یہ میرا سر کیوں کھول دیا فَقَالَ إِنِّ سَمِعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَا يَقُولُ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے ایسے باندھ کے نماز پڑھتا ہوں کہ ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیا اور باندھ کے نماز پڑھتا ہوں اس لئے ایسے نماز نہیں پڑھنا چاہیے بالوں کو باندھ کے اچھا یہاں پہ علماء نے بحث کیا اور کہا ہے کہ یہ تحریم نہیں ہے نہیں یہ تنظیح ہے اور خاص طور سے عورت کے لئے تو بالکل بھی یہ حکم نہیں ہے عورت کا معاملہ نہیں کہ وہ چھوٹی بات دے تو وہ کھول دے یہ مرد کے لئے ہے اور وہ بھی نہیں ہے تحریم نہیں بلکہ نہیں یہ تنظیح ہے یعنی اگر ایسا کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر بالوں کو کھول لے تو یہ بہتر ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالوں کو کھول لو ظاہر ہے کہ ایک آدمی بال کھول لے گا اور وہ سجدہ کرے گا تو بال بھی پیشانی کے بیچ میں آ سکتے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اگر پیشانی کے بیچ میں بال حائل ہوتا ہے تو بھی اس کا سجدہ مانا جائے گا اور یہ صحابی نے اس کو پیشے باندھ کے رکھا تھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس لئے کھول دیا کہ وہ جیسے ہاتھ کھلے رہتے ہیں تو ہاتھ کا سجدہ ہوتا ہے اس سے بالوں کا بھی سجدہ ہو جائے گا اس لئے اس کو کھول دیا اس لئے اگر پیشانی کے بیچ میں کوئی چیز آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیشانی کا جو سجدہ ہے تو اگر ہم نے اس پہ کچھ پہن رکھا ہے وغیرہ سردی کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ ہے ایسے ہی دستانے ہاتھوں میں کسی نے دستانے پہنے کے رکھے ہیں تو سردی میں ہوتا ہے دستانے بھی پہنتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ ہاتھ کو کھولیں گے تب ہی سجدہ ہوگا دستانے پہنے کے بھی سجدہ کر سکتا ہے بلکہ آپ دیکھیں گھٹنا گھٹنا بھی تو زمین پہ ٹچ ہوتا ہے اس کا سجدہ ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ ہم گھٹنا کھول دیں گے گھٹنا کھلا رہ گا گھٹنے تو کور رہتا ہے ہم کپڑا پہ نہیں بھی رہتے ہیں پھر بھی گھٹنے کا سجدہ ہوتا ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ جسم کے اس پارڈ کو بلکہ ننگا کر دیں تب ہی سجدہ ہوگا اگر اس پہ آپ نے کچھ پہن رکھا ہے تو بھی اس کا سجدہ ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے ایک سوال ہے جو دنیا سے گزر جاتے ہیں عالم برکس میں چلے جاتے ہیں کیا وہ اس دنیا کو یاد کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں یا نہیں یا حدیث میں اس طرح کے کوئی باتیں حدیث میں ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ دنیا سے جو چلے جاتے ہیں افات پا جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے عالم میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے یہ دنیا والوں کو یا اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں کیا نہیں یاد کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں جو نیک ہوتے ہیں جنتی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے جاننے والوں کو یاد کرتے ہیں وہ پوری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ دیکھیں سونان نسحی کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیس اور بعض نسخوں میں اس کا نمبر تھوڑا سا آگے پیشے ہوگا کسی کتاب میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چونتیس ہے اور کسی میں ایک ہزار آٹھ سو تیس ہے الگ الگ جگہ سے جو چھپی ہے اور الگ الگ جو نمبری ہے اس حساب سے تو سورا نہ سے ہی کھولی آپ اس میں یا تو دیکھیں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیس یا دیکھیں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چونتیس اس میں آپ کو یہ روایت ملے گی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایدہ حضر المؤمنوں کہ جب ایک مومن شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کا آخری وقت آتا ہے اتتھو ملائکت الرحمتی تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کی جان نکالنے کے لئے رحمت کے فرشتے آتے ہیں بے حریرت بیزاء سفید ریشم کا کپڑا لے کے آتے ہیں جس میں اس کو رکھے لے جانا ہوتا ہے فیقلون اور وہ کہتے ہیں او خروجی غرازیتم مرزیاں ان کی الہ روح اللہ ورائحان کہتے ہیں اس روح سے کہ تو نکل اللہ سے راضی ہو کر اللہ تُس سے راضی ہے اللہ کی طرف جو رزق ہے یعنی اللہ کی جو رحمت ہے اس کے لئے اللہ نے جو رزق تیار کر رکھا اللہ کی جنت ہے اس کے لئے نکل یعنی اب دنیا سے چلنے کے وقت آگیا ہے اور اللہ تُس سے راضی ہے یعنی اسی وقت فرشتے خوشخبری دے دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے تم راضی ہو اللہ سے اللہ تم سے راضی ہے تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے نکلو چلو اب چلتے ہیں وَرَبِّن غَيْرِ غَزْبَان ایسے رب کی طرف چلو جو تم سے ناراض نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہے تم سے فَتَخْرُجُكَ عَتْيَوِ رِحِ الْمِسْقِ تو مشکی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشبو دار شکل میں یہ روح نکلتی ہے حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَا وِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضَا جو فرشتوں کے جماعت ہوتی ہے وہ ایک کے بعد ایک اس کو لیتا رہتا ہے یعنی باری باری سب اس کو لے کے اور وہ روح لے کر جاتے ہیں حَتَّى يَا تُوْنَ بِهِ بَابَ السَّمَا جو آسمان کا دروازہ ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں فَيَقُلُون تو وہاں کے جو فرشتے ہیں پوچھتے ہیں مَا أَتِيَ بَحَادِهِ الرِّحِ عَلَّتِي جَعَتْكُمْ مِنَ الْعَرْضِ کہ زمین سے یہ جو خوشبو لے کر آ رہے ہو یہ کتنی زیادہ خوشبو ہے یہ جو بو ہے جو زمین سے لے کر آئے ہو کتنی زیادہ خوشبو ہے کتنی پاکیزہ خوشبو ہے کتنی اچھی خوشبو ہے جسے تم زمین سے لے کر آئے ہو فَيَعْتُنَ بِهِ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَا تو اس روح کو لے کر جاتے ہیں جو مومنین کی روحیں جہاں رہتی ہیں ان کے بیچ میں اس کو لے کر پہنچتے ہیں فَلَهُمْ أَشَدُ فَرَحَمْ بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ تو وہ جو پہلے سے جو روحیں اہل جنت کی روحیں وہاں پہ ہوتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ ایک نیا شخص آیا ہے تو اس سے مل کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تمہارا کوئی قریبی غائب ہو کہیں گیا ہو سفر پر واپس لوڑ کر آیا ہو تم اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہو کہ یہ شخص صحیح سلامت لوٹ آیا ہمارے پاس تو ایسے جب یہ جنتی روح جہاں جنتیوں کی روح ہیں وہاں پہنچتی ہے تو وہ لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں فَيَسَلُوْرَهُمْ مَادَا فَعَلَا فُلَانَ تو جو پہلے سے روحیں وہاں ہوتی ہیں وہ اس نئے آنے والے سے پوچھتی ہیں ان کو پتا ہے بھی تو دنیا سے آرہا تو کہتی ہیں کہ مَادَا فَعَلَا فُلَانَ مَادَا فَعَلَا فُلَانَ ارے فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا کیا حال ہے یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے سوال میں کہا ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا یہ اپنے گھر والوں کے بارے میں دنیا والوں کے بارے میں پوچھتاچ کرتے ہیں تو دیکھیں جو جنتی روحیں ہیں وہ پوچھتاچ کرتے ہیں اس روایت کے مطابق تو یہ روحیں پوچھتی ہیں تو یہ روحیں پوچھتی ہیں کیا پوچھتی ہیں مَادَا فَعَلَا فُلَانَ مَادَا فَعَلَا فُلَانَ فُلَا کے ساتھ کیا ہوا فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّتَ تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کو چھوڑو یہ نیا نیا دنیا سے آیا دنیا میں پریشان تھا ابھی تھوڑا اس کو یہاں پہ رکنے دو فَإِذَا قَالَ أَمَا آتَاكُم تو جب یہ روحیں نام لے لے کے پوچھتی ہیں کہ فلا شخص کا کیا حال ہے تو یہ جو نیا نیا آیا ہے ابھی یعنی نئی روح آئی ہے وہ جب یہ سنتی ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں فلا آدمی کے بارے میں کیا ہوا اس کا تو یہ روح کہتی ہے کہ أَمَا آتَاكُم کیا وہ تمہارے پاس پہنچا نہیں کیونکہ وہ تو مجھ سے پہلے چل چکا ہے مجھ سے پہلے مر چکا تھا یہ روحیں ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کرتی ہیں کہ اس کا کیا ہوا تو یہ جو نئی روح آئی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے وہ تمہارے پاس پہنچا نہیں کیا قَالُ ذُحِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْحَابِيَا تو پھر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اگر وہ یہاں نہیں آیا ہے تم سے پہلے مر چکا ہے اس کا مطلب جو جہنمیوں کی روحیں جہاں ہیں وہاں وہ بند نصیب چلا گیا ہے یعنی وہ جنتیوں میں سے نہیں ہے ہم لوگوں کی گروپ کا نہیں ہے وہ پہلے مر گیا پھر بھی یہاں نہیں پہنچا اس کا مطلب جو دوسری جگہ ہے جہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں وہاں وہ بند نصیب پہنچ چکا ہے تو دیکھیں یہ سنن نصیب کی روایت ہے اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو اہل جنت کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں رہنے والوں کے بارے میں ایک موقع سے یہ سوال کرتی ہیں اور نیا شخص جب فوت ہو کے ان کے پاس پہنچتا ہے تو اس سے یہ پوچھتی ہیں ابھی جو دنیا سے آ رہا ہے کسی کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ کیا حال چال لے تو یہ ایک روایت ملتی اس تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سباہ الخیر میں محمد رافق عثمانی عدد جہا فیدہ بار سے میرا ایک سوال تھا کہ جو اسکار ہم فرض نماز کے بعد کرتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے کیا یہی اسکار ہم ساری نفل نماز جو ہم لوگ پڑتے ہیں یا راز کی وعدت ہوئی ہے جو بھی نفل ہم لوگ پڑتے ہیں تو اس نفل نماز کے بعد بھی یہ اسکار کیا جا سکتا ہے اور شیخ صاحب کے جواب سے میں بڑا مطمئن رہتا ہوں اور ہمیشہ سارے پروگرام دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز کرے نزاک اللہ خیرہ یہ محمد راغی بھائی ہیں انہوں نے دعا بھی فرمائی اللہ ان کو جزائے خیر دے اور یہ سارے پروگرام دیکھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سلامت رکھے اور انہیں مزید دین سیکھنے کی اور لوگوں کو سکھانے کی توفیق تا فرمائیں ان کا سوال یہ ہے کہ جو فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں اسے نفیل نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں حدیث میں نہیں ملتا ہے حدیث میں جو آتا ہے کہ ان اذکار کو فرض نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے اس لئے جیسا حدیثیں ثابتیں ویسے ہی کرنا چاہئے جو سنن ہیں ان کے بعد ان اذکار کو پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے ان کے بعد یہ اذکار نہیں پڑھنا چاہئے یہ اذکار فرض نماز کے بعد ہی پڑھنا چاہیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہی اذکار کو سنن کے بعد بھی ہم ریپیٹ کر لیں تو کیا برائی ہے تو دیکھئے یہ شوق نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت کرتے رہیں بلکہ شوق یہ ہونا چاہیے کہ چلو یہ اذکار فرض نماز کے بعد تھے اس کو ہم نے پڑھ لیا اب دوسرے موقع سے اور کیا سنت ہے تو تنوہ پیدا کیجئے عبادات میں تنوہ پیدا کیجئے یعنی الگ الگ عبادتیں انجام دیجئے اگر آپ نے فرض نماز کے بعد کے ان اذکار پر عمل کر لیا بہت اچھی بات ہے کہ ایک سنت پر آپ نے عمل کر لیا اب ایک دوسری سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے نہ یہ کہ اسی کو سنن رواتیب کے بات پڑھیں یا تحجد کے بات پڑھنے یا اشراک کی نماز کے بات پڑھنے کی کوشش کریں نہیں جہاں ثابت ہے وہاں پڑھیں اب آپ اور تلاش کریں کہ اور کیا عمل ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے دیکھیں اگر آپ کو اذکار پڑھنا ہے دعائیں پڑھنا ہے تو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ صبح سے شام تو پڑھ سکتے ہیں صبح و شام کے جو اذکار ہوا پڑھیں آپ آپ دعاؤں پہ جو لکھیوی کتاب ہے حسن المسلم اسے آپ نے یہ میری تخریص سے بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے جس میں میں نے یہ واضح کیا ہے کون سی روایتیں صحیح ہیں کون ضعیف ہیں شیخ علوانی رحمہ اللہ کے ساتھ تو اس کتاب میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے اذکار آپ کو ملیں گے بہت ساری دعائیں ملیں گے مختلف مواقع سے تو یہ کتاب پوری یاد کر لیجئے اور دعا اذکار پڑھنے کا شوق ہو تو اس پہ عمل کیجئے یہ زیادہ بہتر آپ کے لئے اور یہ شوق نہیں ہونا چاہئے کہ ہم ایک ہی چیز بار بار پڑھیں گے نہیں الگ الگ موقع سے کیا کیا ثابت ہے وہ چیز پڑھنے کی کوشش کر کیجئے یا آئین سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر کیجئے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے ناظرین وقت تو ہو چکا ہم یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو اور اسی نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لیک کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے دونے پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں سوال آپ کا مختصر ہو سوال آپ کا بمقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی تو ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی